بھائی کی جاریب سے آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں اگلے صنافہ کو دعوتنا دے رہا ہوں چونکہ الحمدللہ صاحبِ طریقت بزرگ موجود ہیں تو ایک معارفت تصوف کا ایک کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں منور بدائیونی برسغیر پاکوہند کے ایک معروف شائر ہیں بہر چھوٹی ہے توجہ رکھیے گا آپ کہتے ہیں کہ لب پہ جب ان کا نام ہوتا ہے لب پہ جب ان کا نام ہوتا ہے بات ہوتی ہے کام ہوتا ہے بس آنکھ والوں کا کام ہوتا ہے اور اس کے حق میں کلام کیا ہوتا ارے حق سے جو ہم کلام ہوتا ہے حق سے جو ہم کلام ہوتا ہے اور خاص تصوف کا شیر کہ تجھ کو جنت مجھے وہ دروائز تجھ کو جنت مجھے وہ دروائز ارے اپنا اپنا مقام ہوتا ہے اپنا اپنا مقام ہوتا ہے اور پاس والے یہ راز کیا جانے حاصل کلام شیر کہ پاس والے یہ راز کیا جانے پاس والے یہ راز کیا جانے کہ دور سے بھی سلام ہوتا ہے دور سے بھی سلام ہوتا ہے ان کا جلوہ تو عام ہوتا ہے بس آنکھ والوں کا کام ہوتا ہے نرخواہ گزار ہوں آج کی اس بزم کے بیزبان سانا خان محترم فرحان جنیدی بھائی تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدتوں اور محبتوں کی پھول نشاور کرنے کی ساتھ ازازل کریں آئیے مل کر سرکار کی بارگاہ میں ابا واضف غندر الدفاق کا نظرانہ پیش کرتے ہیں سل اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ سلاللہ علیہ وسلم 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 علیہ جب چھوٹ لگے دل پہ تو مدینہ کی طرف دے کیا بات مدینہ کی نینی ساری دنیا آتی ہے تیرات مدینہ کی کیا خوب تیرا گھر ہے کیا خوب تیرا گھر ہے داماد علی تیرے زہرا تیری دکھ تر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دعا لنے کا مغبوب یا گانہ ہے جو رب دعا لنے کا مغبوب یا گانہ ہے جو رب دعا لنے کا مغبوب یا گانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرہ کے وہ بابا ہے حسنین کے نانا ہے زہرہ کے وہ بابا ہے حسنین کے نانا ہے زہرہ کے وہ بابا ہے حسنین کے نانا ہے زہرہ کے وہ بابا ہے حسنین کے نانا ہے آو در زہرہ پر خیلائے ہوئے داما ہے آو در زہرہ پر خیلائے ہوئے داما ہے یہ نسل کریموں کی لچ پال کرانا ہے نسل کریموں کی لچ پال کرانا ہے لچ پال کرانا ہے لچ پال کرانا ہے یہ نسل کریموں کی لچ پال کرانا ہے یہ نسل کریموں کی لچ پال کرانا ہے میری الفت مدینے سے جو ہی نہیں میرے آقا کا گوزہ مدینے میں ہے میرے آقا کا گوزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ ایسے کچھوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کچھوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے سرور تو جہاں سے دعا ہے میری وہ نسی چشمیں پھیلتے جانب ہیں میری وہ نسی چشمیں پھیلتے جانب ہیں میری ان کی پھیلتے میں ہے میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے جن کا روزہ مدینے میں ہے ان کی پھیلتے دے میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے سرور تو جہاں سے دعا ہے میری وہ نسی چشمیں پھیلتے جانب ہیں میری وہ نسی چشمیں پھیلتے جانب ہیں میری ان کی پھیلتے دنیا مدینے میں ہے ان کی پھیلتے دنیا مدینے میں ہے جن کا روزہ نہ جانا نہ دینے میں ہے پھر مجھے موت کا کوئی قطرہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پھر بانا ہو موت کیا زندگی کی بھی پھر بانا ہو اوہ کاش سرکار ایک بار مجھے سکھ دیں کاش سرکار ایک بار مجھے سکھ دیں اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے کاش سرکار ایک بار مجھے سکھ دیں اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے جب نظر زوے تیمہ ربانا ہوئی ساتھ دے بھی گیا ساتھ جا بھی گئی ساتھ جا بھی گئی میں مولین اب نہ گوں گا یاں گاں کسے لیے میرا سارا احساس مدینے میں ہے میں مولین اب تنگوں کا یاں گاں کسے لیے میرا سارا احساس مدینے میں ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ محترم جناب فرحان جنری صاحب بہت خوبصورت انداز میں حاضری مدینہ کا کلام پیش فرما رہے تھے اللہ رب العزت ہم سب کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی باعدب حاضری نصیب فرمائے اب انشاءاللہ اگلے سناخا کو دعوتنا دے رہا ہوں ممتاز و معروف سناخا ہیں بہت خوبصورت انداز اور آواز کے حامل سناخا ہیں کہیے سبحان اللہ ایک پر تمامی حباب مل کر باوازے بلند کہیے سبحان اللہ تھوڑا تھوڑا آگیا کے تشیب نہیں ہے جس کو جو جگہ دیکھ رہی ہے آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگیا کے تشیب نہیں ہے جو دوست حباب بعد میں آ رہے ہیں ان کو بھی جگہ مل سکے یہ جو میرے دائیں جانے جگہ خالی ہے آپ حباب سے میری معدبانہ گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگیا کے تشیب نہیں ہے سناخا کو دعوتنا دے رہا ہوں بہت خوبصورت انداز اور آواز کے حامل سناخا ہیں اور سینئر سناخا ہیں میں آپ کو دعوتنا دے رہا ہوں ایک کلام پیش کر رہا ہوں آپ تمام حباب کی توجہ کہیے اگوار سبحان اللہ ہمارے درمیان حضر قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید اصداللہ شاہ جنہدی راؤں ملالیت شیب فرما ہے اور آپ ہی کی صدارت میں الحمدللہ آج کی بزم سجی ہے میں سناخا کو دعوتنا دے رہا ہوں اس خیال نشار کے ساتھ کلام کی جو ردیف ہے وہ ہے علیس سے یہ تک یعنی کہ شروع سے آخر تک جو میں نے عقص کیا شیئر کہتا ہے کہ ان کا ہو جائے جو انسان علیس سے یہ تک ان کا ہو جائے جو انسان علیس سے یہ تک ہوتا ہے وہی مسلمان علیس سے یہ تک اور دیکھئے الحمد سے ون ناس تلک پڑھ کر اسے دیکھئے الحمد سے ون ناس تلک پڑھ کر اسے ان کی مدھت میں ہے قرآن علیہ سے یہ تک ان کی مدھت میں ہے قرآن علیہ سے یہ تک اور دل سے فاتح خیبر کی غلامی کر لے نرہِ حیدری دل سے فاتح خیبر کی غلامی کر لے تیرا ہو جائے گا میدان علی سے یہ تک اور آج جو کچھ بھی ہے فاروقی میرے دامن میں آلِ زہرہ کا ہے احسان علی سے یہ تک آلِ زہرہ کا ہے احسان علی سے یہ تک ان کا ہو جائے جو انسان علی سے یہ تک ہوتا ہے وہی مسلمان علی سے یہ تک عالمی شرک جاپتہ سنا خان حافظ سرور سہر ورنی صاحب بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدتوں محبتوں کی پھولنشاور کرنے کی ساتھ ازازن کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین درد پار کر لیچے محبت سے اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک مسلی پڑی سلاللہ علیکہ جا رسول اللہ سپڑی سلاللہ علیکہ جا حبیب اللہ سپڑی سلاللہ علیکہ جا رسول اللہ سلام علیکہ جا رسول اللہ آیاہو میں سہلی حرمی 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 سہنے حرم میں آیا ہوں گر تو نہ بخشیگا مجھے کو کیسے میں بخش شکھا ہوں گا اگر تو نہ بخشیگا مجھے کو پھر کیسے میں بخش شکھا ہوں گا کہ ان کے امیدیں وابستہ کہ ان کے امیدیں وابستہ میں سہنے حرم میں آیا ہوں میں سہنے حرم میں آیا ہوں کہ ان کے امیدیں وابستہ میں سہنے حرم میں آیا ہوں میں سہنے حرم میں آیا ہوں ایک ٹوٹی ہوئی سے ڈالی ہو میں تیرے حرم کا سوالی ہوں پھر کو تھا میں گیرتا پڑتا دل کو تھا میں گیرتا پڑتا میں سہنے حرم میں آیا ہوں میں سہنے حرم میں آیا ہوں لیکن ایک بوجھے گناہ ہوں لیکن ایک بوجھے گناہ ہوں میں سہنے حرم میں آیا ہوں دل میں ہو یاد تیری گوشت تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشت تنہائی ہو پھر تو خیبت میں عجب انجومت آلائی ہو پھر تو خیبت میں عجب جب انجومت آلائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشت تنہائی ہو تیری گوشت تنہائی ہو ہاتھ کے پھیلنے سے پہلنا بھی کائی ہو ہاتھ کے پھیلنے سے پہلنا بھی کائی ہو ہاتھ کے پہلنے سے پہلنا بھی کائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشت تنہائی ہو تیری گوشت تنہائی ہو اور آج جو ایپ کسی پہ نہیں کھلنے دیتے تیری گوشت تنہائی ہو اوہ کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسم آئی ہو اوہ کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسم آئی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشت تنہائی ہو کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے سج سے کبھی ایسا نہ ہوا ہاتھ کے پہلنے سے پہلنا بھی کائی ہو ہاتھ کے پہلنے سے پہلنا بھی کائی ہو تیری گوشت تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشت تنہائی ہو اور اس کی سمت پہ فتا تیری گوشت تنہائی ہو تیری گوشت تنہائی ہو نینائی ہو خاکے خیبہ خاکے خیبہ خاکے خیبہ خاکے خیبہ خاکے خیبہ تیری گوشت تنہائی ہو دل میں ہو دل میں ہو یاد تیری گوشت تنہائی ہو تیری گوشت تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشت تنہائی ہو گمبہ دے خزرہ کے دامن کی ہوا مانگی ہے گمبہ دے خزرہ کے دامن کی ہوا مانگی ہے گمبہ دے خزرہ کے دامن کی ہوا مانگی ہے دعا آنگی ہے ہم فقیروں میں مدینے میں قضا آنگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا آنگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا آنگی ہے مرز بڑھتا نہیں مٹ جاتا ہے عشدہ ترے اس کا مرز بڑھتاں سے شفاگی ہے جس نے ترپار محمد سے شفاگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا آنگی ہے تیبا بلالوں شاہ مدینہ سپڑی تیبا بلالوں شاہ مدینہ ہو گیا موش کے پھیجر میں جینہ تیبا بلالوں بلالوں شاہ مدینہ تیبا بلالوں شاہ مدینہ مرز بلالوں آگ فراق کی دل کو جلائے آگ فراق کی دل کو جلائے مرز بلالوں شاہ مدینہ تیبا بلالوں شاہ مدینہ تیبا بلالوں تیبا بلالوں شاہ مدینہ تیبا بلالوں شاہ مدینہ تیبا بلالوں شاہ مدینہ تیبا بلالوں تیبا بلالوں مجھ کو سکھا دو مجھ کو سکھا دو ایسا کرینا تیبا بلالوں شاہ مدینہ تیبا بلالوں تیبا بلالوں شاہ مدینہ تیبا بلالوں ان سے سجا ہے باغ مدینہ تیبا بلانو شاہ مدینہ میں بھی دری اقدس پر آؤں اپنی پہ پتا آؤں آئے قبود آئے قبود قبود مہینہ تیبا بلانو شاہ مدینہ تیبا بلانو شاہ مدینہ رستہ ریان سے نظر وہ آئے کن بے خدا تک جو لے جائے عشق محمد تیبا بلانو شاہ مدینہ شاہ مدینہ تیبا بلانو شاہ مدینہ تیبا بلانو شاہ مدینہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے مانوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے مانوں کی خیر سب غلاموں کا بلانو شاہ مدینہ تیبا کی سے یا رسول اللہ تیرے چاہنے مانوں کی خیر دروت پڑے اُلند بات ہے رسول اللہ رسول اللہ نارے سے ہم کو پیار ہے بولو یا رسول اللہ نارے سے ہم کو پیار ہے یا رسول اللہ نارے سے ہم کو پیار ہے ہم نے یہ نارا لگایا اپنا بیڑا پار ہے یا رسول اللہ تیرے چاہنے مانوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے مانوں کی خیر یا رسول اللہ نارے سے کس کو پیار ہے بولو یا رسول اللہ نارے سے ہم کو پیار ہے یا رسول اللہ نارے سے ہم کو پیار ہے ہم نے یہ نارا لگایا اپنا بیڑا پار ہے یا رسول اللہ تیرے چاہنے مانوں کی خیر حشر تک ڈالیں گے ہم بیتائش مولا کی دوم حشر تک ڈالیں گے ہم بیتائش مولا کی دوم مثل فارس نجد گے دلے گے آتے جائیں گے یا رسول اللہ تیرے چاہنے مانوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے مانوں کی خیر خواہ کے ہو جائیں ادوں جل گئے مگر ہم تو رسول اللہ خواہ کے ہو جائیں صدا بلند کیجئے اے شہر شاہِ مدینہ صلات بصلا زیرت عرش معلنہ صلات بصلا جبیں فریشت خبر میں جلوا تکھائیں آپ کا%, جبیں فریشت خبر میں جلوا تکھائیں آپ کا، جبیں فریشت رسول اللہ جمین قادری مرنے کے بعد جمین قادری مرنے کے بعد میرا داشا شاہی کہے گا آس صلات و سلام آس صلات و سلام علی کا یا رسول اللہ میں مسلمی ہوں جمین قادری مرنے کے بعد میں مسلمی ہوں جمین قادری مرنے کے بعد میرا داشا شاہی کہے گا آس صلات و سلام آس صلات و سلام علی کا یا رسول اللہ آس صلات و سلام علی کا یا رسول اللہ ہمارے محترم بلی خان صاحب جو کہ آسٹریلیا میں ہیں اس وقت دعا فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں سہت اطاف فرمائے اور خاص کر ان کی اہلیہ کو سہت کاملہ اطاف فرمائے ان کا حکم تھا بھائی فران نے مجھے کہا ایک ناشریف جو اکثر آپ حضرات مجھ سے سنتے ہیں چند اشار اس کے پیش کرتا ہوں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ مل کر ہم پیش کریں گے انشاءاللہ مجھے اکثر مدینے میں بولانا رحمت عالم ہمیں اکثر مدینے بولانا رحمت عالم ہمیں اکثر مدینے بولانا رحمت عالم بولانا پھے بولانا پھے بولانا بولانا رحمت نظر جب جانیوں کے سامنے سجدے میں جھک جائے نظر جب جانیوں کے سامنے سجدے میں جھک جائے ہم اپنی محبت میں رولانا رحمت عالم میں ہم اپنی محبت میں رولانا رحمت عالم رحمت عالم رحمت عالم آپ کے فیض و کرم کا سلسلہ جانی رہے بس آپ کے فیض و کرم کا سلسلہ جانی ناری مدینہ دیکھیں آئے آپ و دانا رحمت عالم مدینہ دیکھیں آئے آپ و دانا مدینہ رحمت عالم مدینہ 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 جس طرح سے بھائی فرہان نے مجھے حکم دیا ہے تو چند چند اشار دو کلام اور پھیش کرتا ہوں اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی کی صدا بلند ہو نیچ ہے یہ اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ وفا کے دل کا سہارا اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اور ایک کیف ایک شرور رہتا ہے رات دن اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا 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 رحمت نے لے لیا جھاں سے آنکھ کا تارا شیخ آنکھ کا تارا میں نے کبھی جو رو throughout کی پتارا علی حمد علی حمد میں نے کبھی جو رو اور آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہمیں ہیں علی کے آر ہمارا علی ہمیں ہیں علی کے آر ہمارا اور آخر میں سیدہ کائنات جناب سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کی بارکہ میں چند اشار دو یا تین اشار توجہ کے ساتھ محبت کے ساتھ سمات کیجئے نبی نے گڑا کر جب دعا کی نبی نے گڑا کر جب دعا کی نبی نے گڑا کر جب دعا کی تو رب نے سیدہ بیٹی عطا کی تو رب نے سیدہ بیٹی عطا کی فرستی چیے کی دائے بیٹی کے مانگے مرشتی چھکے دائے بیل بیل کے مانگے کوئی حد ہی نہیں جو دو سخا کی کوئی حد ہی نہیں جو دو سخا کی اور آخری حاصل اکلام شیر علی کرتے ہیں خرق کی مشکل علی کرتے ہیں خرق کی مشکل مدد کرتے ہیں یہ مشکل کوشا کی مدد کرتے ہیں یہ مشکل کوشا کی نبی نے گھر گھرا کر جب دعا کی تو رب نے سی عطا بیٹی میں عطا کی ماشاءاللہ سبحان اللہ حافظ محمد سرور سہروردی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت خوبصورت داز میں اپنے عقیدتوں محبتوں کے نظران پیش فرما رہے تھے مجھے حکم ہے کہ چونکہ وقت کی کافی تاخیر ہو چکی ہے تو میں بل اکسی تاخیر کے عالمی شورت آفتہ سناقہ جناب محترم زہیب علی اشرفی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدتوں اور محبتوں کے نظرانے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس طرح ہم ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب کاش مل جائیں ہم سب نام محمد کے سبب میں نعرہ لگاتا ہوں جواب آپ دیجئے گا اور ترتیب سے لگنا چاہئے نعرہ آواز زوردار آنی چاہئے نعرہ تکبیر سب سے بڑی آواز آنی چاہئے سب سے بڑا نعرہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ ہیدری نعرہ غوثیہ غوثیہ ایک پوری ایمیل ملیے مجھے فرمائشوں کی میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں چند چند اشار شامل کرلوں محبت کے ساتھ رودو سلام کرنا زمانہ پڑیئے اللہم صل على محمد اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد اللہم صل على محمد اللہم صل على محمد میرا رب اس کے نصیب بلند کر دے اللہ مولانا حمد پیارے نبی کی ذات بل رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات بل رب کا درود ہے سلطان دو جہان بل سلطان دو جہان بل سب کا درود ہے امہ سلی ازاد سیدنا مولانا محمد پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا سواب ہے پڑھتے ہیں گر درود دود 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 ہے پڑھتے ہیں گر درود دود ملتا سواب 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 باروی میں اتنی محفلے کی تم لوگو سکون نہیں ہے گیاروی میں محفلے کرنا شروع ہوئے درود و سلام کی تم لوگو ملتا کیا ہے تو سوال کر لے سوال کرنے والا کر سکتا ہے فقیر جواب بھی دے سکتا ہے اب کوئی سوال کرتا ہے تو جواب بھی دے سکتے ہیں شائر نے کہا کہتے ہیں ملتا کیا ہے سنو پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا سواب ہے اور بھیجے اگر سنام تو آتا جواب ہے اب آو ہو سیدنا و ملانا محمد پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا سواب ہے اور بھیجے اگر سنام سنام کو پڑھتے ہیں گر سنام تو آتا جواب جا جواب بھی دے سنام محمد اللہ اللہ صلی اللہ سیدنا ملانا محمد 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 صرف ہم نہیں پڑھتے ہیں ہمارا رب بھی اپنے ابھی پہ درود بیشتا ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے سلطانے دو جہان پر سب کا درود ہے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سیدنا ملانا محمد 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 اور کلی پر زہرا سرخ پھولوں پر حسین بن علی لکھا ہے بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر نساء حسین حسین مصطفی علی اللہ اللہ صلی اللہ سیدہ مولانا محمد کیا خوبصورت منقبت پڑھ رہے تھے سرور بھائی سبحان اللہ سیدہ کائنات کی کیا خوبصورت منقبت پڑھ رہے تھے اور یہی الحمدللہ ہم اہلِ بیت کے بھی نوکر ہیں صحابہ کے بھی نوکر ہیں الحمدللہ یہ اہلِ سنت کی خوبصورتی ہے کہ ہمارے پاس دونوں کے دامن ہیں صحابہ کا بھی دامن ہے اہلِ بیت کا بھی دامن ہے یہ تو بڑے لوگ ہیں ہم تو کوئی گلی محلے میں کسی بابا کا مزار ہوتا ہے جس کے ہمیں شجرے کا بھی نہیں پتا ہوتا نا ہم تو ان کو بھی سلام کرتے ہوئے گزرتے ہیں راستے سے ہم تو بڑے عدب والے لوگ ہیں بھائی ہم تو محبت والے لوگ ہیں ہمارا کام ہے محبت پہنچانا جہاں تک پہنچے سیدہ کائنات کا ذکر ہو رہا تھا سنیے شیئر زہرہ پہ بھیجتے جو درود و سلام خیئے زہرہ پہ بھیجتے جو درود و سلام خیئے یا سہرہ یا سہرہ یا سہرہ یا سہرہ یا اشرف النسا یا فاتمہ زہرہ نبی کے گھر نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاتمہ زہرہ نبی کے گھر بیٹی باپ کیلئے رحمت ہوتی ہے یہ شہزادی اس باپ کیلئے رحمت ہو جو رحمت اللی العالمین ہے نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاتمہ فاتمہ زہرہ خدا کی خاص انعیت ہے خدا کی خاص انعیت ہے فاتمہ زہرہ نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاتمہ فاتمہ زہرہ حسنین کریمین کی اپنی جانت رسکتا اپنی واللہ کے لئے دعا کرتے ہیں آئیں اٹھائیں اس ماں کے لئے ہاتھ جس کی تربیت کی وجہ سے ہمیں یہ محفل نصیب ہوئی ہیں آئیں محبت سے جنت میں فاتمہ کی کنی سے جہا رکھیں جنت میں فاتمہ کی کنی سے جہا رکھیں جنت میں سیدہ کی کنی سے جہا رکھیں یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رکھیں جنت میں فاتمہ کی کنی سے جہا رکھیں جنت میں فاتمہ کی کنی سے جہا رکھیں یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رکھیں یا زخرا 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 وہ جس کے لب پر خدا خدا ہے وہ فاطمہ ہے وہ جس کے لب پر خدا خدا ہے زبان سجاد کیا بتائے یہ بی بی کس کس کا آسرا ہے زبان سجاد کیا بتائے یہ بی بی کس کس کا آسرا ہے علی نے خود اپنا جس کو مشکل تو شاہا ہے وہ فاطمہ ہے علی نے خود اپنا جس کو مشکل تو شاہاں ہے وہ فاطمہ ہے وہ فاطمہ ہے سہرہ پہ بیچتے جو دروت و سلام غیر وہ سچے غلام مصطفیٰ ہیں ایک نام ہے اللہ اللہ صلی اللہ سیدنا روزول محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاتوہ و سیدتنا 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 حسین و سیدتنا حسین اللہ و سیدتنا و سیدتنا و سیدتنا اور الزرغют روزول محمد حسین و سیدتنا حسین عزیز نی stated کہیے سبحان اللہ مکی مدنی مکی مدنی کونر میں تم ساتھ کوئی لگی اے نور مجھے سو تیرے سوا اے نور مجھے سو تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں اے نور مجھے سو تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں میں خدر میں رسول ہے خدر میں رسول بولیے سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ آدم صفی اللہ ہوئے ابراہیم خلیل اللہ ہوئے موسیٰ قلیم اللہ ہوئے عیسیٰ روح لا ہوئے عصاف تو سب نے پائے ہے عصاف تو سب نے پائے ہے پر حسن سرا باپ ہو نہیں عصاف تو سب نے پائے پائے عصاف تو سب نے پائے ہے پر حسن سرا پا کوئی نہیں پر حسن سرا پا کوئی نہیں آدم سے جنابے عصاف سرکار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں آدم سے جنابے عصاف آدم سے جنابے عصاف سرکار کے جیسا آدم سے جنابے نا نا کوئی نہیں ہے خط میں رسول ہے خط میں رسول 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 اور دوسری جانب ہمارے آقا کو نیند سے جگا کر بلا کر دیدار کر آیا مہراج میں قصہ تو رو مہراج اسے ملتا ہے یہ سبق یہ سبق یہ سبق یہ سبق کہ خود کا جانا اور ہے ان کا بھولانا اور ہے یہ شاد تمہاری ہے آقا یہ شاد تمہاری ہے آقا یہ شاد تمہاری ہے آقا تمہار سے بری پر پہنچے ہو یہ شاد تمہاری ہے آقا آقا یہ شاد تمہاری ہے آقا تمہار شیبری پر پہنچے ہو جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر تمہار شیبری پر پہنچے ہو سارے نبی سر کے تاج ہم سب کے ماننے والے پر زیشان نبی ہے سب لیکن مہراج کا دولہ کوئی نہیں کوئی نہیں رزی شاہ نبی سب لیکن مہراج کا دولہ کوئی نہیں کوئی نہیں ہے ختم میں دوسر دوسر ان کی یادوں کا میرے لب سے حوالہ نہ گیا ہو گئی رات مگر ان کا اجالہ نہ گیا میں نے ایک بار کہا تھا جھونی میری خالی ہے پھر مجھے اتنا دیا مجھ سے سب خیرات محمد سے پاک خیرات محمد سے پاک کس ناز سے گہ دے ہیں مجھ دے خیرات محمد سے پاک کس ناز سے گہ مگتے 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 کس ناز سے کہتے مگتے مجھے ناز ان کے کرم پہ ہے مجھے مصطفیٰ پہ غرور ہے دکھ دکھئیوں پہ کرم دکھئیوں پہ کرم دکھئیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں کوئی کوئی نہیں ہے خط میں دوسر ہے خط میں دوسر ہے خط میں دوسر دل کس کو دکھائے چیر کے خبر اس یا کم دعویٰ کو نہ کرے اس یا کم دعویٰ کون کرے رحمت عالم تیرے سوا ہے رحمت عالم تیرے سوا دکھئیوں کا مسیح کوئی نہیں کوئی نہیں ہے خط میں خص کوئی دنیا نہیں ہم تیرہ ہو جو ہاتھ 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 امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدم تاہی کا نواز ملا لوگوں کو بتا رہا تھا کہ میں آدم تاہی کا نواز ہوں بڑے سخی تھے محل میں سات دروازے تھے ساتھوں پر خیرات ملتی تھی امام حسن کی ملاقات تو کہنے لگے تو اپنے نانا کی قصہ سنا رہا ہے آمد تجھ اپنے نانا کا قصہ سنا تیرے نانا کے محل میں سات دروازے تھے سن میرے نانا کا نام محمد عربی میرے نانا کا محل نہیں تھا ان کے دربار کا ایک ہی دروازہ تھا پر جو ایک بار فقیر میرے نانا کی دروازے پہ آتا تھا ایک ہی دروازے پہ میرے نانا اسے اتنا دیتے تھے کہ اسے کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑھتے پیر صاحب نے لکھا پیر سید نصر شاہ صاحب نے تضمین کہی آلہ حضرت کے اس خوب صورت کلام میں پیر صاحب کہتے ہیں ہو جو ہاتم کو موی آسر یہ نظار دیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخش شر میں ارتبا تیرا وہاں کیا جو تو قرب ہے شہد بت ہاں تیرا آقا واقع کیا جو تو قرب ہے شہد بت ہاں تیرا میرے آقا واقع کیا جو تو قرب ہے شہد بت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں ماں گنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں ماں گنے والا تیرا نہیں ہی سنتا ہی نہیں ماں گن والا ہی ری 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 لی ری مل دی تو ہی ہمارے پرانے گھر میں آتا تھا قلیب میں تو وہ اس کے پاس ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈ ہوتا تھا وہ پرانے زمانے والے اس میں جو ہے وہ ناتے چل رہی ہوتی تھی اور وہ اپنا سودہ بھی بیچرا ہوتا تھا ساتھ میں ناتے بھی سمدھا ہوتا تھا اور یہ کہہ رہا ہوتا تھا حضور جیسا کوئی نہیں اللہ اللہ صلی اللہ حضور جیسا ہے پسینے پسینے میں ہوتا تھا اکثر جب بڑا عشق رسول آتی میں جب میری جب جب ملاقات ہوتی میں کوئی بڑا جلے لگاتا تھا ابھی بھی وہ ہے ماشاءاللہ اللہ رزم برکت دے میں جب جب یہ شیر پڑتا ہوں وہ یاد آتا ہے ایسے عالم فاضل سے بہتر وہ ریڈی والا ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے بعد کچھ لوگ کہنے لگتے ہیں ہم بھی حضور جیسے ہیں مہاد اللہ ریڈی والا کہتا ہے حضور جیسا کوئی نہیں وہ تیری میری کیا اوقات نہ تھا نہ ہے نہ آئے گا پیر صاحب نے لکھا کلامِ اللہ حضرت میں کچھ بشر ہونے کے ناتے تجھے خود ساتھ جانا اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے ارین کی اوقات ہی کیا ہے کیا یہ اتنا جانے ہیں یہ فرش والے تیری شوق کاملو کیا جانے ہیں میرے آقا فرش والے تیری شوق کاملو کیا جانے ہیں میرے آقا فرش والے تیری شوق تیری شوق کاملو کیا جانے ہیں خسرا واقر شبے اوڑتا پرے رہا دے رہا تیری شوق تیری شوق کاملو کیا جانے ہیں تیری شوق کاملو کیا جانے ہیں ہم تو عشق والوں میں ہی خوش ہوں ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے کئی پوشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار یہیں تفلی اور جوانی کے گزارے ہیں مہوں سال اب بڑھا پہ میں خود آرہ نہ ہمیں دے سے نہ ٹال سال تیرے ڈکڑوں سے پڑھے دیر کی ٹھوکر سال اب بڑھا پڑھے دیر کی ٹھوکر 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 کرے گا ٹالے سے بکاری نہ ٹھوکر جو لیکو میری تیرے سوا کون بڑھے گا آقا تیرے ڈکڑوں سے پڑھے دیر کی ٹھوکر 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 موجودہ حالات کے بشن نظر نظرِ روشہ کے نبی ہیں یہ میرا ہے غریب ممبرِ واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب یہ عقیدہ رہے اللہ آ کرے مجھے تو نصیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کہ حبیبہ کہ میں تو مالک کہ ہو مالک کہ حبیبہ یعنی محبوب وہ حب میں ہری میرا میرا یعنی محبوب وہ حب میں ہری میرا تیرا تیرا تجھ سے ہر چند وہ ہیں قدر و فضاء علم رفی کرنا سیراج مدد فکرِ رضا کی توسیح باس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ بیبہ بیبہ کی تیری سر کا روم ملاتا ہے رضا اس وہ شفیل جو میرا غوث جو میرا غوث جو میرا غوث حلا نیام یعنی ملتی 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 جو میرا غوث م طرج جو میرا غوث اعز ٹرام جو میرا علمہ دفیاں غوث عنو علمت دفیاں غوث ، علمہ دفیاں غوث موسیقی نعرہ اے حیدری نعرہ اے غوثیہ طویل پریس تھی لیکن شکر الحمدللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ قبلہ قاری حسد الحق صاحب ماشاءاللہ بڑے پیارے بہت خوبصورت اور بہت خوبصیرت نادخان ہیں اور قاری صاحب بہت محبت کرنے والی شخصیت اللہ باق قاری صاحب کو سلامت رکھے ماشاءاللہ قاری صاحب میں ایک دو شیر کا حکم کیا ہے تو اس کے میں شامل کرتا ہوں بڑھیں گے مل گئے آہ وہ جس کے لیے محفلے کون ایم سجید ہے فیرتا سے بری جس کے وسیلے سے بنی دیں وہاں شمید ہے مارا ایری سال صبح ان کی نوری بیا ان کے نوری دہن ان کا نوری بدن ان کا نوری یہ خاکی بہا ہے یہ کیا ان کے خاکے اب ہاتھ اٹھانے ہیں اب ہاتھ اٹھا کے گینا ہے محمد حباد بھڑی شاہدوہ ہے محمد حباد بھڑی شاہدوہ ہے 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 منصوب حجس سے فرفانہ لکھا دکھ رکھا جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میں سارا پیار آپ سے ہے سارا پیار آپ سے ہے مدینہ 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 انشاءاللہ جلد ہوگی اس میں جلد اذری ہوگی یہ حاضری کا سبق بار بار آپ سے ہے یہ غازری جا زندگی مدینے سے جھوکے ہوا کلا شاید حضور ہم سے خوابان جا زندگی مدینے سے جھوکے ہوا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا سیاہ خفکار آکار بڑی ندا سیاہ خفکار 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 پڑی ندا مطمی 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 خفکار خفکار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے غیر حضور میں تو ساری پہر آپ سے غیر حضور میں تو ساری کہہ دیجئے سبحان اللہ اللہ پاک ہماری حاضری کو بول فرمائی کرونا مولا اس حاضری کی پرکت سے جل سرکار کے قدموں کی حاضری نصیق ساتھ حاضری تو میری ہو گئی ہے بس بس خرام رائی موبت میں مولا کائنات کی بارگاہ میں منقبت جاؤں گو میں پہش کر کے آپ سے زیادہ چاہوں گا درود پاک پڑھ لیجئے پھر ایک دو شیر بہت پاک کی منقبت درود پاک اللہم سلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و محمد و مبارس سلاللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ حبیب اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم عجیب لوگ ہیں کہتے ہیں یا علی نکہو بغیر اس friend علیہ بہلہ مدعا نہیں ملتا عبادتوں کبھی ہرگز صلاح نہیں ملتا خدا کے بندوں سنو غور سے خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا صاحبِ نقشِ پیام برزا کوئی ڈھونڈ کے لاؤں دھر تو ملتا ہی نہیں درسا کوئی ڈھونڈ کے لاؤں ان کے در پر بے اجازت جبرائی لاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے اہلِ بیت اہلِ بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم دشمنانے اہلِ بیت دھر تو ملتا ہی نہیں درسا کوئی ڈھونڈ کے لاؤں ایک پل کی نہیں صدیوں کی اجازت ہے تجھے تو علی چھوڑ کلندر سا کوئی ڈھونڈ کے لاؤں اچھی ذات علی دی گے قہنات علی دی علی 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 اچھی ذات علی دی گے قہنات علی دی گے جہاں پیر بخاور کو علی ور کا زمانے دے کوئی پیر بخاور علی 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 ور کا زمانے دے کوئی پیر بخاور علی 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 ور کا زمانے دے کوئی پیر بخاور اچھی ذات علی دی ہے جائے مات علی دی علی 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 اچھی ذات علی دی ہے اچھی ذات علی دی ہے کائنات علی دی ہے علی جتنے کی زیادی بھی زیادیہ ک protocols جائے پیر بخاور معلی علی 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 ور کا زمانے دے کوئی پیر بخاور لی کو اچھی見و ا spectralی شیئر انتالیس دن ہو گئے تھے انتالیس دن ہو گئے تھے خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا حضور نے فرمایا کل علم اسے دوں گا کل پرچم اسلام اسے دوں گا کل جھنڈا اسے دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ ہمیں فتح نصیب فرمائے گی اگلا دن آیا نبی پاک نے آواز دی علی کہاں علی حاضر ہوئے کہنے لگے آنکھیں دکھ رہی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب دہان علی کی آنکھوں میں لگا کچھ حالی اب کیسا دکھتا ہے علی کہتے ہیں آقا اب تو پہلے سے بھی بہتر دیکھ رہا ہوں خود حضور نے ذرا پہنائی ظلفقار دی اور روانہ کیا بہت ہو چکی تھی جب اس کا سامنا ہوا مولا علی کا سامنا ہوا مرحب سے وہ بڑی گستاخیاں کر چکا تھا مولا علی کو کہنے لگا علی میں تجھے مارنا نہیں چاہتا چلا جاؤ مولا علی نے کہا اب میں تو تجھے مارنا چاہتا ہوں کیونکہ مسئلہ علی کا نہیں تھا مسئلہ نامو سے رسالت کا تھا وہ مردود گستاخیاں کر رہا تھا حضور کی اسے غصہ چڑھ گیا اس نے مولا علی پر وار کیا علماء فرماتے ہیں کہیں دو کہیں تین مختلف اس نے مولا علی پر وار کیے مولا علی نے ڈھال پر روکے پھر اس کے بعد حیدر کررار کا ایک وار ہوا اس کی ساری طاقت زمین پر گرا دی خدا کے شیر کا وار ہوا شیر سنیے مرہ پنو تبا کیتا خیبر وی فتا کیتا مرہ پنو تبا کیتا خیبر وی فتا کیتا میرے مولا جائی کوئی میرے مولا جائی کوئی شمشیر میں کھا بھیدو علی ور کا زمانے تھے کوئی پیر پہ کھا بھیدو علی ور کا زمانے تھے کوئی پیر پہ کھا علی ور کا زمانے تھے کوئی پیر پہ کھا مرہ پہ کھا یاد زندہ صوفر یاد زندہ صوفر یاد زندہ صوفر مجھے بھی پتا نہیں چلا کیسے گھنٹے سے زیادہ ہوگی کیسے ٹائم گزرتا ہے راتیں کم پڑ جائیں گی یہ ذکر ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ محفل ہم یہی سے غوثبہ کی منقبت کے دو شیر پڑھتے ہیں اور محفل اپنے عرود کی جانب صلات و سلام کی جانب آئیں محبت سے ڈالو نظر کرم سرکار اپنے مغتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائیں بڑی دیر سے تم جو بناو بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی ہاں لاج رہے گی لچ پال کرم اب کر دو لچ پال کرم اب کر دو لچ پال کرم اب کر دو مغتوں کی چھولی پر دو پر دو پھر دو پاسا سب کا سرگتنی خیر سے پھر پیرہ پر دو پاسا سب کا سرگتنی خیر سے مشکل چپین سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی جب میں نے تمہیں بکارا جب میں نے تمہیں بکارا جب میں نے تمہیں بکارا آرامایا تیرا سہایا چلتا آسی کا گوزارا تیری خیر سے تیرا نام خواجہ وہ ایند تو رسول فاق سیال ہے میرا پکڑا بخنا سوال دو میرے پا جان سب کو دھا دو تیری ایک نمی نگاہ تیری بات ہے میرے زندگی سوال ہے زمیر بیگ صاحب کی بھی فرمائش تھی نصر بھائی کی بھی اور کافی دوستوں نے مجھے فرمائشوں کے لیے کہا انشاءاللہ اب کسی محفل میں اور حاضری ہوگی تو پہلے وہ فرمائشیں پڑھوں گا انشاءاللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صداق اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صداق اللہ علیکہ یا خلاعہ ودروع دینا من زنیت وداعی یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب 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 سلام علیکہ مجھ سے ختمت کے قدسی کریں ہاں رضا مجھ سے ختمت کے قدسی سہدہ رضا مجھ سے ختمت کے قدسی کریں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پیلا تو سلام شمع بزمیگے دائیتے یا الہی واسطہ علی رسول واسطہ ذکر رسول مجھ سے ختمت کے قدسی کریں ہاں رضا حضرت پشیر رکھے دعا ہوں گے دعا کریں اللہمہ بلاللہم صلی علی سجدنا و مولانا محمد النبی المیب على آله وصحبه وبارک وسلم اللہمہ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہمہ رب جعل مقيم الصلاة ومن ذریتی ربنا واتقبل دعا ربنا اغفر لي ولبالدي وللمؤمنین يوم يقوم الحساب اللہم اغفر لي حینا وبيتنا وشاهدنا وغائبنا وصغیرنا وكبیرنا وذکرنا وانسانا اللہمہ من احییتہ منا فاحییه على الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفه على الہباد اللہمہ رب شرح لي صدری ویسر لي امري واحلو العقدة من لساني يفقه قولي اللہمہ رب زدني علما نافعا كثيرا اللہمہ رب زدني علما نافعا كثيرا اللہمہ رب زدني علما نافعا كثيرا اللہمہ رب يسر ولا تعسر وطمم علينا بالخير اللہمہ ربنا هبلنا من ازواجنا وذریتنا قرطا اعیون واجعلنا للمتقین اماما اللہمہ انہا نسألوك احمال صالحین اللہمہ انہا نسألوك احوال العارفین اللہمہ انہا نسألوك اخلاق المتقین اللہمہ انہا نسألوك انا بتتائبین مولا کریم تیرے ہی توفیق سے ہم تمام یہاں پر جمع ہوئے تیرے پاک کلام کی تلاوت سے اس محفیل کا آخاز ہوا تیری بارکہ میں حمد بیان کی گئی تیرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ناک شریف پڑی گئی اے اللہ تیرے اور تیرے نبی مکرم کا ذکر خیر ہوا بیان بھی ہوا قولہ کریم نبی مکرم علیہ السلام کا باسطہ یہ تمام سبب نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منذور فرقا حضور علیہ السلام کی وسیلے سے حضرت آدم علیہ نبی جنب علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام حضور علیہ السلام کی والدین کریمین ازواج متحرات صحابہ کرام صحابیات تابعین تبا تابعین کل مؤمنین مؤمنات مسلمین و مسلمات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منذور فرقا مولا اے کریم ان تمام کا سبب خاص طور پر ہمارے پیر پیرانے پیر راشن زمین خطب ربانی محبوب سبحانی پیر الاتانی شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ اور ان کے وسیلے سے تمام سلاسل کے بزرگانی دین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منذور فرقا مولا اے کریم خاص طور پر یہاں پر جتنی بھی تیرے بندے موجود ہیں ہم میں سے جن کی بھی والد ہیں ہم میں سے جن کی بھی دوست احباب اے عزیز و اقاری پڑوسی ایمان کی حالت میں دنیا فانی سے کوچھ ہوئے ہو اے اللہ ان تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منذور فرماؤں مولا اے کریم ہمارے مرحومین کی بے حساب مغفرت و بخشش فرماؤں ان کی قبر کو تاہد نظر وصی فرماؤں اے اللہ ان کے قبر کے عذاب کو دور فرماؤں دے اے اللہ ان کے قبر کے عذاب کو دور فرماؤں دے اے اللہ ان کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے اے اللہ آج کی رات تیرے نبی مکرم علیہ السلام کا جو ذکر خیر ہوا ہے اے اللہ نبی مکرم علیہ السلام کے محمد ہونے کا واسطہ مولا ہمارے والدائن کی بے حساب مغفرت فرماؤں دے ہمارے اساتذہ کی بے حساب مغفرت فرماؤں دے ہمارے پیر و مرشد کی بے حساب مغفرت فرماؤں دے مولا کریم نبی مکرم علیہ السلام کا واسطہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرماؤں دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤں دے اے اللہ ہم گناہگار بدکردار سیاہ کا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں مولا تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں اے اللہ ہمارے خطاؤں کو نہ دے اے اللہ ہمارے جرموں کو نہ دے مانا کہ ہم گناہگار ہیں مولا حضور علیہ السلام کا واسطہ مولا ہمارے سارے گناہوں کو معاق فرما دے اے اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا دے نماز میں خوش و خضو عطا فرما دے تیرے نبی مکرم کا فرمان ہے جس نے جان بوچھ کر ایک نماز بھی چھوڑی اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے اے اللہ ہمیں نماز سے محبت عطا فرما دے نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما دے یہاں پر جتنے بھی تیرے بندے موجود ہیں اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں جو کچھ بھی مانگ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم وہ ہمارے حق میں بہتر ہے بھی یا نہیں اے اللہ اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو مولا کریم وہ ساری دعائیں ہم تمام کے حق میں قبول و منظور فرما اے پروردگار جتنی علامہ صاحب نے دعائیں مانگی سب اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما ہم سب کی جان مال عزت عبرو کی بات فرما فرحان جنیدی اقبال مہمنہ اور ان کے جبلہ خاندان نے فیصل نے سب نے یہ مل کر کی یہ محفظ سجائی اے اللہ تعالی ان کو اس کا بہتر عجر عطا فرما یا اللہ جو بھی حضرات یہاں آئیں ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت عبرو کی بات فرما سب کا بھلا اور سب کی خیرت عطا فرما یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اے پروردگار ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ ہمیں جھوٹ کبر زیبت چغلی کی روحانی بیماری میں مفتلا ہیں اے اللہ جسمانی بیماریوں کو تو علاج ہو جاتا ہے روحانی بیماریوں کا علاج کرتے پروردگار یا اللہ ان تمام روحانی بیماریوں سے ہمیں نجاتے دے یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے یا رحم الرحمین یا اکرمالاقرمین راضی ہو جائے پروردگار وصل اللہ تعالی خیر قلقی وعالی وصحابی وزریات حجبین برحمت کے یا رحم الرحمین